موسیقی 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 علیہ السلام یہ جو چیلم کے جلوس ہیں یہ ہم بپا کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کربلا میں جو ہے وہ ظلم ہوا تھا وہ جنگ نہیں تھی بہت شکریہ جو جی ناظرین اس وقت تمہیں کہ اور ازادار موجود ہے تو ایم سے بات کرتے ہیں السلام علیکم اسلام آپ کا نام سید انیس عمدانی نیس عمدانی صاحب یہ بتائیے گا کہ ازاداری امام حسین علیہ السلام کا مقصد کیا ہے دیکھیں جی ازاداری امام حسین علیہ السلام کو جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ آپ سمجھے کہ اس دور کا احتجاج ہے جو کہ یزید ہم یہ سمجھتے ہیں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یزید جو ہے وہ کربلا میں تھا ایسا نہیں ہے یزید آج تک موجود ہیں اور یہ جو احتجاج ہے یہ آج کے یزیدوں کے خلاف احتجاج ہے اور اس کے علاوہ یہ احتجاج جو ہے یہ ہر سال ہم کرتے ہیں چاہے وہ دس محرم ہو یا چیلم امام حسین علیہ السلام ہو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک یاد ان کی تازہ رہے چونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس جلوس میں کوئی کسی مسئلہ کی قید نہیں ہے کوئی شیعہ سنی کسی کی قید نہیں ہے تو جو چونکہ کربلا کے بعد کوئی شیعہ سنی میں نہیں سمجھتا کہ رہ گیا کربلا کے بعد صرف دو فرقے ہیں یا حسینی ہیں یا یزیدی ہیں تو یہاں پر ہر سال حسینی جمع ہوتے ہیں اور یہ جو حسینی یہاں پر جمع ہیں چاہے کسی بھی مسئلہ سے ان کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ حسینی ہے کہ جن کی وجہ سے آج بھی ذکر حسین اور یہ حسین حسین ہر طرف ہو رہا ہے نہیں تو اگر یہ جو احتجاز ہیں یہ نہ ہوتے تو میرے خیال میں جتنا جو ہے وہ بنو میہ کے دور سے لے کے آج تک ہم نے دیکھا جتنا تاریخ کو بدلا گیا جتنا تاریخ میں ردو بدل کیا گیا تو میرا نہیں خیال کہ آج یہ نام زندہ ہوتا تو یہی وہ احتجاز ہیں یہی وہ ازداری ہے کہ جس کی وجہ سے آج تک کے نام زندہ ہے آج کا یہ جلوس ہے اس کی کیا امیت ہے اس جلوس کی بہت زیادہ امیت ہے چونکہ چیلم سید شہدہ علیہ السلام کے حوالے سے یہ جلوس ہے اور یہ جلوس اس جو ہے وہ ہمیں قربانی کی یاد دلاتا ہے اس سیکریفائز کی یاد دلاتا ہے جن کے پورے کمبے نے پورے خاندان نے دیا اور چونکہ یہ وہ دن ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کا محرم کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جو وقت تھا ان کا جو انتقام تھا وہ ختم ہو گیا اب جو ہے وہ بی بیوں کے امتحان اس سے بعد شروع ہو گئے ہیں تو یہ سمجھیں کہ اس چیز کی تیاری ہے اس چیز کی ہم لوگ ایک اس چیز کے لیے تیار ہیں اس چیز کے لیے نکلے ہیں ان کے نام کے لیے نکلے ہیں کہ آپ آگے جو بی بی ہیں بی بیوں نے جو امتحان دینے ہیں خدا اور اس کے رسول کے دین کے لیے تو وہ زندہ رہے وہ جاگر رہے وہ شکریہ تینکی جی ناظرین اس وقت ہمارے صاحب موجود ہے علامہ صحیح زائد قاظمی صاحب تو آئیوں سے بات کرتے ہیں السلام علیکم علیکم علامہ صاحب آج کیا جو جلوس ہے اس کی کیا اہمیت اور کس مناسبت سے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ عجراً اللہ المعدت فالقربہ اصحاب رسول رسول اللہ کی خدمت میں یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ نے اتنی زیمان برداشت کی عجر رسالت دینا چاہتے ہیں حکم ہوا اے میرے حبیب کہہ دیجئے لا اسألکم کوئی سوال نہیں کرتا عجر رسالت دینا چاہتے ہیں تو میری اہل بیعت کے ساتھ مودد کرو اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کے ابلاغ کے لیے اتنی زیمان برداشت کی اور یہاں تک کہ دین مکمل ہوا اب دین کے محافظ بھی ہونے چاہیے رسول اللہ نے تعرف کر آیا کہ یہ میرے جانشین ہیں اول سے لے کر آخر تک سب کا تعرف کر آیا لیکن جو ہے تیسرے جانشین سید و شہدہ امام مسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کو اتنے عزیز تھے کہ ہر مقام پر انہیں ایک تعرف کر آیا اور متعدد احادیث سروایات پریکٹیکلی کر کے ساری چیزیں بتائیں شانوں پر اٹھا کر کندوں پر بٹھا کر سیدے کی حالت میں ہر جگہ جب دین پر جو ہے مشکل آئی دین پر جب مشکل آئی تو پھر امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنے نانے کا شہر اس لیے نہیں چھوڑ رہا ہمیں کوئی اقتدار نہیں چاہیے کوئی کرسی نہیں چاہیے فقط فقط اصلاح دین و جدی اپنے دین کے جو ہے دین کے اپنے نانے کے دین کے اصلاح کی خاطر نہیں کر رہا ہوں لہذا آپ نے نانے کا شہر چھوڑا اور پھر آپ اس جگہ پر پہنچے کہ جہاں پر پوری دنیا موجود تھی اور اپنا ایک واجب ادا کر رہے تھے وہ کونسی جگہ مکہ تل مکرمہ پاکو پاکیزہ جگہ جہاں پر کوئی غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا اس جگہ پر پہنچے حج کر رہے تھے مناسق حج یا کھا یا کھا دیکھا کہ کچھ لوگ اس خانہ کعبہ کی عزت کو حرمت کو پامال کرنا چاہتے ہیں آپ نے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور ساری دنیا کے سامنے خانہ کعبہ کو چھوڑ کر جا رہے تھے اس لیے جا رہے تھے تاکہ دین باقی رہ سکے اور پھر آپ نے کربلا کی طرف رخ کیا کربلا میں پہنچے دو محرم کو سات محرم کو پانی بند کر دیا دس کو آپ کی شہادت ہوئی شہادت کے بعد بی بیوں کو جو ہے جس طریقے سے کفا اور شام کے درباروں میں بازاروں میں پھرایا گیا پھر چیلم کے موقع پر کہتے ہیں کہ بی بی آئیں سب سے پہلے ظاہر جو تھے جابر ابن عبداللہ انساری تھے جب بی بی آئیں تو جابر نے یہ کہا کہ یہ کربلا ہے تو اس وقت بی بی نے کہا کہ ہاں میرا بیہ کی جگہ ہے مصحب کے وہ ایک طرف اربائین کے موقع پر بی بی پہنچی پوری کائنات میں یہ چیز جو ہے اربائین کے حوالے سے آج پوری دنیا میں اربائین سید و شدہ منایا جا رہا ہے دنیا کا پوری دنیا کا سب سے بڑا دینی اجتماع سیاسی اجتماع دو کروڑ سے اوپر ڈائی کروڑ سے اوپر لوگ اس وقت کر بلا میں ہیں پاکستان میں بھی مشیقہ سیسا لوگ کر کے اپنے اپنے علاقوں میں پہنچے ہیں اپنے اپنے مراکز میں پہنچے ہیں یہ اربائین یہ کس سے عبارت ہے اربائین چالیس جو کہتے ہیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر جاتے تھے تیس دن پر کے لیے گئے وہاں پر عبادت کے لیے اس کے بعد جو ہے اکم ہوا کہ اے موسیٰ دس دن اشرتن کاملتن دس دن مزید کریں دس دن آپ نے کیا یہ چالیس دن یہ عبادت کرتا ہے وہ انسان کے کہتے ہیں کہ جسم کا ایک اصحہ ہو جاتی ہے بی بی جو ہے چیلم پر پہنچی اور پھر دنیا والوں کو بتایا کہ کس طریقے سے بی یا کے جو ہے اس مشن کو میں بچا کر آئی ہوں آج عالم اسلام اربائین منا رہے جی اور ہم اس مناصفت سے وقت کے امام کی خدمت میں تازیر پیش کرتے ہیں اور یہ دعا گو بھی ہیں کہ عالم اسلام ہر میدانوں میں کامیاب و کامران ہو جائے جی علامہ صاحب یہ بتائیں کہ آج کی اس جلوس میں سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہیں اس کے ساتھ مختلف سیکیورٹی تنظیمیں بھی یہاں پہ موجود ہیں تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے جو بھی کر رہے ہیں وہ عبادت کر رہے جی سیکیورٹی کے ادارے کر رہے ہیں انتظامیاں کر رہی ہے ہمارے سیکیورٹی کے ہمارے بچے رضاقار جتنے بھی ہیں یہاں شہین فورس میں دیکھ رہا ہوں اور دیگر بھی تنظیمیں موجود ہیں اپنے اپنے طور پر کر رہی ہیں خدا سب کو جلے خیر رہے ہیں عبادت ہے اچھی بات ہے اور یہ کیوں کر کے کیا جا رہا ہے تاکہ وطنے اس پاکستان کو جو ہے ایک چالیس سال سے زیادہ ایک دہشتگردی میں جو ہے دیکیل دیا گیا تھا آج پاکستان اس دہشتگردی کا شکار ہے فقط مذہبی جلوس ہی نہیں سیاسی جلوس ہی نہیں جنازے ہی نہیں لار ان فورس کی جتنی بھی شخصیات ہیں ہمارے آرمی کی شخصیات ہمارے اساسہ دارے ہماری پولیس بہت ساری قربانیاں دے کر وطنیز پاکستان کو اس جگہ پر لے کر آئے ہیں تو لہذا یہ اتنا بڑا مذہبی عبادت کا دن اس کی افاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری پڑتا ہے اور جو جو کر رہے ہیں وہ یقیناً عبادت کر رہے ہیں اور ہم اتمنہ رکھتے ہیں اور مطمئن ہے کہ یہ جو ہے اچھا کام کر رہے ہیں اور اس کا عجر خدا کے پاس آج شکریہ شکریہ جی ناظرین اس وقت صاحب مارسہ شاہین فورس کے چیئرمین ازغر بابر خان صاحب موجود ہے تو آئیوں سے بات کرتے ہیں السلام علیکم جی والیکم اسلام ورحمت اللہ بابر صاحب سب سے پہلے سے یہ بتائیں آج کے جلوس میں شاہین کے کتے والینٹیئر موجود تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ پینڈی نیوز آپ کا کہ آپ ہمیشہ ہر موقع پر ہماری اصلاف ضائع بھی کرتے ہیں شاہین پیس فورس جو ہے وہ ماضی کی روایات کا برکرار رکھتے ہو اس دفعہ بھی اپنی پوری قوت کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پر اپنی خدمات سے انجام دے رہی ہے اور صبح سے لے کے ہماری تین شفٹوں میں تین لیئرز میں لڑکے ہیں جو مختلف وقت صبح چھ بجے سے لے کے بارہ بجے تک پھر بارہ بجے سے لے کے چھ بجے تک پھر چھام چھ بجے سے لے کے رات آنورڈ جب تک جلوس ختم نہیں ہوتا بارہ بجے ایک بجے دو بجے جس ٹام بھی ختم ہوگا اس ٹائم تک تو ان تین لیئرز میں جو ہمارے پر لیئر کی جو تعداد ہے ہم ہم پہلے کانٹنگ کرتے ہیں کانٹنگ کے ساتھ ہم تعداد کرتے ہیں تقریباً ڈیڑھ سو لڑکا جو ہے وہ صبح کے ٹائم اسی طرح سو سو جو ہے وہ دن کو ٹائم پھر سو کو رات کو تو تینوں جو ہے نا پھر مل کے رات کو انڈ جلوس پہ ہوتے ہیں تو پھر وہ سارے مل کے ایک ہی جگہ پہ اور جلوس کو کبر کرتے ہیں پھر جلوس کو اپنے مقرر راستوں سے ہوتے ہوئے وہ اپنے مقام مندل مقصود پر پہنچ جاتا تو پھر اس کے بعد یہ چھٹی کرتا ہے تو آج کیسے جلوس پہ آپ کے ساتھ کانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں وہ کتنا تعاون کھا رہے ہیں دیکھیں کانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں انہی کی زہری باتہ کے سرپرستی میں ہے یہ سب کچ تو اس لئے وہ کارپریٹ جو ہے وہ پورے طریقے سے کرتے ہیں زہری باتہ انہوں نے ہی ہمیں ایس او پی دینی ہے اور اسی ایس او پی کو لے کے ہم نے آگے فالو کرنا ہے تو اس وجہ سے کانون نافذ کرنے والے ادارے بھی اور دو دیگر جو دیگر ادارے ہیں وہ بھی جس میں مطلب فوج کے ہیں جس میں رینجرز ہیں جس میں سیول ڈیفنس ہے یہ ہمارے ساتھ پورا پورا تعاون کرتے ہیں اور خاص کر میں مشکور ہوں ہمارے جو یہاں پہ ایلے تشریح ادرات ہیں جو ذاکر ہیں جو سالار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوش رکھے کہ وہ ہمارے لیے ہمارے پورا اتمام کرتے ہیں بلکہ ہمارے ہر معاملے میں جو ہے وہ ہماری فیور کرتے ہیں شاہی انفرس میں نئے آنے والے کوئی پیغام دیں گے آپ جی نئے آنے والوں کے لیے پیغام یہی ہے کہ یہ ایک مقدس کام ہے اور ملک و قوم کی سلامتی ملک و قوم کی جو ہے وہ حفاظت یہ سب سے ولین فرض ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انبیاء کی مراس ہے بطن سے محبت جو ہے یہ انبیاء کی مراس ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک سے مکہ کی طرف آئے فتح مکہ کے وقت تو انصار نے آپ سے یہ وعدہ لیا کہ آپ واپس جو ہے مدینہ پاک آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بے شک مکہ جو ہے وہ میرے دل میں ہے لیکن یہ ہے کہ میں اپنے انصار کے پاس واپس آؤں گا تو بات یہ کہ مکہ جو ہے وہ تو خیر ہمارے سب کے دل میں ہے لیکن یہ ہے کہ وطن کی محبت جو ہے وہ تو انبیاء کی مراس ہے اور وہ انشاءاللہ جو ہے وہ اسی طرح قائم و دائم رہے گے بہت شکریہ بہت شکریہ جی ناظرین ایک سوکتہ بارے ساتھ موجود ہے علامہ سید عمران حیدر عمدانی صاحب دعائیوں سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی جی سید اسلام علیکم جی علی مدد علامہ صاحب عزداری امام حسین علیہ السلام کا مقصد بتائیے گا مختصر الفاظ میں جی سید الحمدللہ اس سے پہلے میں دو دفعہ آپ کے چینل پر گفتگو کر چکھوں بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے بات بیان کی ہے اور آستہ آستہ درجہ بہ درجہ میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں آج آج میرا دل ہے کہ میں ایک ایسی بات کروں ایک ایسا عام راپ کے سامنے آیا کروں بیان کروں تک کسی نے بات نہیں کی میں نے تو نہیں سنی آپ کی اور میری زندگی زیادہ تر عزداری کے اور ولایت کے امور اور اس کے حصول اور اس کے پرچار میں ہی گزری ہے میرے سننے میں اور میری نالج میں ایسی آج تک کوئی بات نہیں آئی اس حوالے سے جو میں بات کرنے لگوں بارحل اب یہ ہے کہ مقصد عزداری جو پہلے میں نے ایک دو دفعہ بڑی تفصیل سے بات کی ہے اس سے بات اگر آگے بڑھائی جائے تو پھر میرے لئے اور اب کوئی آپشن رہے نہیں گیا کہ میں اس کے علاوہ کوئی بات کروں کہ مقصد عزداری آپ کا سوال ہے مقصد عزداری اس کو میں ایک میں تھوڑا سا تبدیل کر کے میں کہتا ہوں کہ اس کو یعنی مقصد کربلا یعنی اب کربلا کربلا کے بعد آج تک عزداری کے ذریعے کربلا کو یاد کیا جا رہا ہے یعنی آپ 99% کربلا سے مربوط عزداری ہے اور عزداری کے ذریعے اسی اپنے آپ کو اپنی عقیدت کو اپنی عبادات کو اپنے منصوب کا رکھ ہے اب اس عزداری کے باطن میں چھپا ہوا ہے وہ عمرج جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں یعنی اگر میں آسان کروں تو یعنی آپ کا جو آنسو ہے یہ آنسو آئینہ ہے اور اس آئینے میں آپ نے جھانکنا ہے اور اس باطنی آنکھ سے آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہے اس کے پیچھے ابھی تک تو مجھے جو نظر آیا ہے اس آنسو میں جو غم و علم کا آنسو ہے اس کے اس کے پیچھے کربلا کے فضائل چھپے ہوئے ہیں اب یہ بڑی عجیب لگے گی بات شروع شروع میں لوگوں کو سننے میں یہ بات بڑی عجیب لگی کہ فضیلت اور کربلا جی بلکل کربلا محمد اور علم محمد کے فضائل کا لاحق سمندر ہے اس فضیلت کے اندر مقصد کربلا ہے میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھتا ہوں ایک سوال رکھتا ہوں اور اس یہ سوال اس سے آگے بھی مزید انشاءاللہ کسی اور جلوس میں بات کو میں مزید آگے بڑھاؤں گا میں آج صرف ایک ہی بات رکھتا ہوں دیکھیں جب جناب سلطان کربلا علیہ السلام ساروں کو اپنے ساتھ لے کر جب دو مرم کو کربلا میں پہنچے بنوست قبیلے کے ساتھ جب ان کی آمنہ سامنا ہوا تو ان کے ساتھ جب یہ معاملہ تیہ ہوا تو ساٹھ ہزار میں یہ سارا معاملہ ہوا اچھے ساٹھ ہزار میں کیسے کیسے تھا کہ اس میں پھر تیس ہزار شامل تھے جناب سیدہ فاتح شام بی بی پاک سلام اللہ صلوات اللہ علیہ تیس ہزار انہوں نے درہم شامل کیے اور تیس ہزار سرکار سلطان کربلا اللہ صلوات اللہ علیہ وسلم نے یہ ساٹھ ہزار ہو گئے پھر ان ساٹھ ہزار میں سے بیس ہزار درہم میں کربلا کی چار بائی چار میل کی یہ خطہ خریدا جو دوسرا بیس ہزار تھا اس سے انہوں نے وہ بھی بنوست قبیلے کو دیا اور یہ کہا کہ تم نے ہمارے شہدہ کی میرے برادران کی میری میرے برادران شہزادگان کی اور میرے بچوں کی اور میرے جتنی بھی اصحاب ہیں ان کی آپ نے لاشوں کی تدفین کرنی ہے پھر جو تیسرا ساٹھ ہزار تھا اس کے بارے میں حکم یہ دیا یہ بھی دے دیا ان کو بنوست قبیلے والوں کا اور یہ کہا کہ جو بعد میں میری شہادت کے بعد جو ظاہرین تشریف لائیں گے تو ان کی آپ نے خدمت کرنی ہے تو جب یہ بیس ہزار درہم میں خریدی کربلا تو اسی وقت بلکل اسی طرح سنت جناب رسول خدا محمد ان المصطفیٰ احمد محتبا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ چلتے ہوئے کہ جو ہی انہیں فدق ملا تھا تو فورا جناب سیدہ خاتون جنت سلام اللہ صلوات اللہ علیہ کے نام کر دیا اور باقیدہ تحریری شکل میں اپنی مور صد کر کے اپنی بیٹی کو دے دیا بلکل اسی طرح جناب سلطان کربلا نے دیر نہیں لگائی فورا جناب شہزاد علیہ اکبر علیہ السلام کے نام کر دی اب یہاں پہ میرا ایک سوال ہے کہ کس کے نام کر رہے ہیں اپنے بیٹے کے نام رشتہ باپ بیٹے کے اچھا بیٹا وہ ہے کہ جب اصحاب سارے شہید ہو گئے تو جب اہلِ بیعت کے شہدہ کی باری آئی تو سب سے پہلے اہلِ بیعت میں سے جو پہلے شہید ہیں وہ شہزاد علیہ اکبر علیہ السلام ہیں اور پھر مولا کے ایک بیٹے اور ہیں جو سرکارِ مولا سجاد علیہ السلام ہے جن کے کاندوں پہ بارِ خلافت دستارے امامت ان کے سر پہ انہوں نے رکھنی ہے پہننی تھی تو جس بیٹے نے بارِ خلافت بارِ امامت کے آمر کو آگے جاری کرنا ہے اس بیٹے کے نام نہیں کی بلکہ اس بیٹے کے نام کی جس نے سب سے پہلے شہید ہو جانا ہے اہلِ بیعت میں سب سے پہلے جو بارگاہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو تشریف لے کر گئے شہید ہونے کے بعد وہ شہزاد علیہ اکبر علیہ السلام تھے اور پھر ایک چیز اور بھی ہے کہ مولا سجاد علیہ السلام ہے پھر شہزاد علیہ السلام ہے پھر بیٹیاں بھی ہیں مولا امام حسین علیہ السلام کی تو ان میں سے کسی بیٹے اور کسی بیٹی کو اس کربلا میں کوئی ان کا حصہ نہیں تھا یعنی ساری کسیری چار بے چار میل کا سارا خطہ اپنے ایک بیٹے کے نام کر دیا اور باقی بیٹیاں اور بیٹے کو کے نام کچھ بھی نہیں کیا اس حوالے سے تو پھر میرا سوال ہے کہ یہ پھر معاملہ وراثتی تو نہیں ہے جب یہ معاملہ وراثتی نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے اب یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کیا ہے بس اسی روش پہ آپ نے چلنا ہے یہ ایک ایک رستہ ہے یہ ایک روش ہے یہ ایک پہلو ہے اس پہلو پر بھی اگر آپ چلیں جب چلنا شروع کریں گے حالکہ کس لئے کربلا خرید رہے ہیں یعنی یہاں پر انہوں نے مارے جانا ہے ظلم جوہر سے شہید ہونے ہیں اور جہاں ان کی قبریں بنیں گی جہاں بیردردی سے شہید کیا جائے گا وہ خطہ اپنے بیٹے کے نام کر رہے ہیں اور اب میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے پیچھے اب وہ فضیلت کا لا حد سمندر ہے جس میں آپ نے اپنے قدم رکھنے ہیں ٹھیک ہو گیا سید اب یہ میں صرف ایک روش بتا رہا ہوں جب اس پہ چلیں گے تو آپ کو فضائل نظر رہیں گے اور پھر فضائل میں آپ کو مقصد کربلا کی طرف اب کا سفر گامزن ہو جائے گا سید یہ دنیا کربلا کے لئے خلق ہوئی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ سرکار امیر الممنین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ دنیا کربلا کے لئے خلق ہوئی ہے اور اہل دنیا دنیا کے لئے یعنی ہم اور آپ ہماری خلقت ہے دنیا کے لئے اور دنیا کی خلقت ہے کربلا کے لئے تو جب یہ آدم سے لے کر جناب خاتم اللہ اس کے آئمام زمانہ حجت زمانہ پھر ان کا ظہور غیبت کبرہ جاری ہے غیبت کبرہ کے بعد ان کا ظہور ظہور کے بعد ان کے امور پھر ان کا شہید ہونا پھر قیامت کا برپونا وہ جو قیامت سے تھوڑے در پہلے کا لمحہ اور جناب عادل اللہ اسلام کا زمین سے اترنا یہ سارے کا سارے اس کا مرکز کربلا ہے تو پھر سید سوچیں یہ کتنا بڑا علم کا معرفت کا حکمت کا ایمان کا ایکان کا ولایت کا لا حد سمندر ہے جس کے نتیجے میں آپ نے ازاداری کرنی ہے علامہ صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو علم نکال آ جاتا ہے یا شبیہات نکال لی جاتی ہے تو یہ کیوں نکال لی جاتی ہے یہ دیکھیں نسبتیں ہیں تاکہ دیکھیں یہ صرف دیکھیں میں نے آپ کے سامنے یہ گوشت گزار کیا تھا پہلے دو میں سے کسی ایک انٹرویو میں کہ ازاداری کے دو پہلے میں نے بیان کیا تھے الحمدللہ مولانا نے مجھے یہ سعادت دیا کہ میں نے اس عمر کو تھوڑا سا کھول کے بیان کیا میرے خیال ہے یہ معاملہ بھی پہلی دفعہ آپ کے گوشت گزار ہوا گا آپ تو ہزاروں لوگوں کے انٹرویو کر چکے یعنی میں نے ازاداری کے دو پہلے ہو یعنی تھوڑا سا تقسیم کر دیا یعنی عبادت اور احتجاج اب یہ جتنے بھی تبرکات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں میں نے بھی جتنے بھی تبرکات ہیں آ کر ان کو سلام کیا یعنی یہ ان کو سلام کرنا اپنے بدن کی اپنے نفس کی اپنی روح کی طہارت کے لیے تقویت کے لیے یہ میں نے کیا یعنی یہ اب یہ اس کا تلق ہے میری عبادت کے ساتھ یعنی میں نے تو اس لیے کہا کہ یہ میری عبادت ہے لیکن یہ نشان کا ہر ہر نشان کا یہ نشانی ہیں یہ شاعر اللہ ہیں اب ان کا اس طرح بازاروں میں آنا یہ دوسروں کے لیے ہے جو کربلا سے فی الحال اپنے آپ کو دور رکھے ہوئے ہیں حالکہ ان کی زندگی بھی منصوب اور مربوط ہے کربلا کے ساتھ اب مصبت ہے یا منفی ہے یہ ایک الادہ ٹاپک ہے لیکن ہر بندے کی چونکہ دنیا کربلا کے لیے خلق ہوئی ہے رہل دنیا دنیا کے لیے تو ہر بندے کے نسبت پھر کربلا کے ساتھ تو ہے نا تو ہر بندے کو یہ اپنی طرف یہ ایک قسم کی دعوت دے رہا ہے ہر ہر جو بھی تبرک ہے ٹھیک ہے جی یہ جتنی بھی برکات والی اشیاں ہیں یہ اپنی طرف اٹریکٹ کر رہی ہیں تاکہ ان کی قربت کی وجہ سے وہ لوگ جن کے لیے ہم اعتجاج کر رہے ہیں اپنی طرف یہ اٹریکٹ کر رہی ہیں تاکہ آؤ اور دیکھو کہ علم ہے مولا غازی ابباس علیہ السلام ہے تو مولا غازی سرکار کے ساتھ یہ کیوں منصوب ہے جھولا ہے تو جھولے کا کیا معاملہ ہے تابوت ہے تو تابوت کا کیا معاملہ ہے پھر زلجنہ ہے تو زلجنہ کا کیا یہاں پہ یعنی جلوس میں زلجنہ کا ہونا اس کی حقیقت کیا ہے تو جب وہ ان چیزوں کو دیکھے گا تو جو کوئی تو ہوتا ہے لوگ ہوتے بھی ہیں ایسے کہ جو دیکھتے ہیں تو پھر وہ غور کرتے ہیں پھر اس کی طرف بڑھتے ہیں کہ یار یہ کیا یہ سب یہ چتنی بھی اشیاء یہ تبرکات موجود ہیں ان کا جو معصومین کے ساتھ یہ جو منصوب ہیں تو اس کی نسبت کی بچی حقیقت کیا ہے پھر جب حقیقت کا تاکب کرتے ہیں تو آگے پھر سجدہ ریز ہو جاتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ جی ناظرین اس وقت اپنے سے شاہین پیس فورس کے سینٹرل کمانڈر سے یہ شاہ شاہ قضمی وجود ہے تو آئی ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم والیکم السلام شاہ شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آج کے جلوس میں شاہین پیس فورس کے کتنے ولنٹیر موجود تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں شاہ پنڈیر نیوز کا شکریہ دعا کرتا ہوں کہ آج سال اس سال بھی آپ نے کبرج کی دیکھیں جی آج صبح چیلم کا بیس صفحہ کا جلوس تھا صبح نو بجے سے ہمارے لڑکے انٹری پوائنٹس پہ جتنے انٹری پوائنٹ ہے اس پہ جلوس کے کمیٹی چوک سیٹی صدر روڑ اس کے بعد جو ہے کشمیری بزار لیاقت روڑ بانسو والا چوک بنی اتنے انٹری پوائنٹ ہیں اس میں ہمارے لڑکے جو نا آج انہوں نے ڈیوٹی سارے انجام دی ہے یہ جلوس صبح شروع ہوئے تلیم اللہ سے وہاں سے ہوتا ہوا کرنا مقبول آیا کرنا مقبول سے کسا جلوس جی افاظت تلیم آمبرگا سے آیا دربادشاہ چنچراک سے تہجیس سارے جلوس گٹھے ہوکے کلے سے ہوکے جامعہ مشرد روڑ سے گزتا ہوا قدیمی آمبرگا میں اختام وزیر ہوتا ہے اور جتے بھی مارے ولنٹیر ہیں وہ اب تک جلوس ابھی بھی جاری ہے تو ابھی تک بھی ماری جو آنا اپنے لڑکے جو آنا اپنے دوٹی سارے انجام دینے ہیں شین فورس جا آپ کوئی جلوس میں جو ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے کوئی مسائل تو نہیں ہوتے نہیں جی شکرہ خمد اللہ جی ادارے جتنے بھی ہیں پنجاب پلیس ہے لیڈ ہے رینجز ہے سب نے بہت اچھے طریقے سے ڈوٹی سارے انجام دینے ہیں اور ہم نے بھی اسی طرح رضا کانا طور پر ہم نے بھی اپنی ڈوٹی ہیں ہم ان کے ساتھ سارے انجام دے رہے ہیں ہمیں شکرہ خمدرہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یکم ہم تو ڈوٹی ہیں یکم عرم سے کہا رہے ہیں آج چلنگ کا جلوس ہے جتنے بھی ہیں ہماری جتنے بھی ٹیکس لہواز یونٹس راوٹ پٹ وارگی لیڈر یونٹس ہیں وہار یونٹس اپنے بھی لاکھوں میں بھی کرتی ہیں کیونکہ یہ مرکز کا جلوس ہے اس میں ہماری ساری یونٹیں جو ہے نا وہ اگھٹھی ہو جاتی ہیں تو اللہ کا شکر ہے جی آپ تک کوئی مسئلہ نہیں ہوا نئے آنے والے والنٹریئرز کو کوئی پیغام دیں گے جی نئے آنے والنٹریئرز کوئی پیغام ہے دیکھیں یہ خالصہ میں ہم اللہ کی رضا کے لئے کام کرتی ہیں تو میرا مرشاہ یہی ہے یہ عرضی دنیا ہے آگے ہم نے جانا ہے جب ہم آگے جائیں تو ہم اپنے ساتھ کچھ حمال لے کے جائیں اور شکرہ خمداللہ ہر سال مورن لڑکے مارے والنٹریئرز نئے مارے والنٹریئرز شرک ہو رہے ہیں اب تعداد برتی جار یہ دن بر دن شکرہ خمداللہ بہت اچھے طریقے سے ڈوٹی سارے انجام دے رہے ہیں اور خالصہ لڑکے زعب کے کام کر رہے ہیں ہم کوئی ماری پی نہیں ہیں ٹھیک ہے نہ ہم لیتے ہیں نہ دیتے ہیں اور میں اللہ تعالی سے یہی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہماری ڈوٹییں جو ہیں نا وہ اپنے برگا میں مزہورہ قبول فرمائے بوش ہینکیو جی ناظرین آج بیس سفر امام حسین علیہ السلام کے چیلم کا جلوس کرنا مقبور روا دوا ہے آپ نے آج کا پروام دیکھا آپ کو کیسا لگا اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا اگلے پروامدوں کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ